اسلام علیکم فرینڈز ویلکمز این ایڈرز ویڈیوز آج ہم بات کریں گے ٹاپ تھری سمارٹ بزنس آئیڈیس پر جو آپ کی لائف چینج کر دیں گے اس ویڈیو کو لاس تک اور کمپلیٹ واش کیجئے گا بہت ہی حلپول ویڈیو ہے ہو سکتا جس میں بزنس میں آپ کا انٹرسٹ ہو اور لاسٹ میں ہو اس لئے لاس تک ویڈیو کو واش کیجئے گا نمبر ون پر ہمارے پاس جو بزنس آئیڈیا ہے فاسٹ فوڈ جو آپ تو چھوٹا سا سیٹ اپ کیس طرح نہیں کر سکتے ہو فاسٹ فوڈ بہت ہی سیل ہوتے ہیں بہت ینگ جنریشن سے کھاتی ہے اس لئے آپ کو ایسے کام کو کرنا چاہیے بہت پروفیٹ ہے آپ اگر سٹارٹ کرتے ہو ایک شوارمے والا یہاں بزنس آئیڈیا تو فاسٹ فوڈ اس میں آپ کی شوارمے میں آپ کو پچانس روپے کا سیل ہوتا ہے تو اگر آپ لیگل کام کرتے ہو تو آپ کو ہو سکتا ہے بچت کام آئے اگر ان لیگل کرتے ہو تو پھر آپ کو بچتی بچت ہے ان لیگل مراد دی ہے کہ آپ جو پورٹی فارم والے ہوتے ہیں جو مریم برجیں ہوتی ہیں آٹھ روپے کلو سیل کر دیتے ہیں تو آپ ان کو پرچیز کرو گے تو شوارمہ پچاس کا سیل ہوتا ہے اس پہ آپ کا خرچہ وغیرہ لگا کے دس سر پہ کا خرچہ آ جائے گا تو وہ تو پرافٹ ہی پرافٹ لیکن آپ لیگل کیجئے کام تو آپ کو زیادہ بینیفیٹ ہوگا تو آپ کو یہ شوارمہ پچاس روپے کا سیل ہوتا ہے اس سے بیس روپے اس پہ خرچہ وغیرہ آئے گا آپ کا اور بیس روپے سے تیس روپے آپ کا اس پر خرچہ آئے گا اور اگر آپ ایک سو شوارمہ بھی دن کے اندر سیل کرتے تو آپ کو ڈیلی کے دو ہزار روپے بچیں گے پروفٹ ہوگا اگر آپ منتھلی منتھلی اس کی انکم لگائے تو ساٹھ ہزار روپے بندے یہ وہ جوبز جو دس بیس ہزار والی اس سے کہیں بہتر ہے اور فرینڈز اگر آپ بات کریں کہ انڈے والے برگر کی تو وہ بھی بہت سیل ہوتا ہے پچاس سے ساٹھ روپے کا اس پر بھی آپ کی لاکت تیس سے پینتیس روپے آئے گی اور فرینڈز وہ اگر آپ پچاس بھی سیل کرتے ہو تو اس کا آپ صاحب لگا سکتے ہو کہ کتنے پیسے بنیں گے یہ تھا نمبر بان پہ سمارٹ بزنس آئیڈیا اور نمبر ٹو پہ ہے سمارٹ بزنس آئیڈیا آپ ایک اچھی جگہ اچھی جگہ اچھا آپ ٹون وغیرہ سرچ کیجئے اور وہاں پہ ایک آپ کو ڈلیوری دینی ہے جو آپ سبزی منڈی یا سبزی کا کام کرتے ہو یا نہیں کرتے تو پھر یہ بھی کر سکتے ہو ایک اچھا کام ہے آپ نے لوگوں کو فسیلیٹی پروائیڈ کرنی ہے کہ گھر میں جائیں اچھا ٹون اچھی جگہ دیکھیں وہاں پہ گھر میں جائیں لوگوں کو آپ سبزی فروٹ فریش فوڈ اور سبزی دے یہ ایک بہت ہی پروفیٹیبل بزنس ہے اور لوگ یہ آپ سے بہت لیں گے سبزی اور فروٹ کیونکہ آپ جائیں گے وہاں پہ سیل کریں گے آپ مہنگی بھی سیل کرتے ہیں تو آپ کی سیل ہو جائے گی کیونکہ وہاں پہ لوگ جو افراد زیادہ تار افراد جو ہیں کام پہ گئے ہوتے ہیں اور تک گرمے ہوتی ہیں تو وہ آپ سے پرچیس کر لیتی ہیں اگر آپ بھی اس بزنس کو سٹارٹ کرتے ہو تو بہت سارا آپ کو فائدہ ہوگا اور بہت سارا پیسہ آپ کما سکتے ہو اس میں لڑکے بھی پھر آپ رکھ سکتے ہو آن لائن یا ڈلیوری کر سکتے ہو اپنی ویب سائٹ کر سکتے ہو اپنا فیس بوک پیج منا سکتے ہو اس طرح آپ کر سکتے ہو یہ کافی آپ کو بزنس ورک کرے گا اور آپ نے ایک ساف سترے کپڑے پہن کر جانا ہے وہاں پہ جا کر آپ نے ان کو بتانا ہے یہ یہ ہمارے پاس سمسی ہے اچھے فروٹ ہیں تو آپ لے سکتے ہو تو آپ کا یہ بزنس کافی رننگ کرے گا تو آگے نیکس سینٹ اپ ہے ہمارے پاس نمبر تری پہ خالص دودھ کا تو آپ خالص دودھ کا کام کر سکتے جو کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ جسٹ لیب جو آہ کہیں سے بھی دودھ لے سکتے ہو اور دودھ آپ کا پیور ہونا چاہیے اس میں پانی نہیں ملا ہونا چاہیے اور آپ کا دودھ لوگ خود لیں گے صحیح شہر یا سٹی میں آپ سیل کریں انشاءاللہ دودھ خود لیں گے لوگ اور اس میں پروفٹ بھی بہت ہے ایک سو شہر میں سٹی اچھے سٹی میں جو سیل ہے اس کی تقریب بن ایک سو ایک سو بیس تیس رپیکہ چالیس رپیکہ بھی سیل کرتے ہیں تو آپ خود سمجھ سکتے ہو اس میں کتنا پروفٹ ہے تو فرینڈ سے یہ کام بھی ایک اچھا ورک کرتا ہے بہت سے آپ اون لائن ڈلیبری دے سکتے ہو ویب سائٹ بنا سکتے ہو امیلزنسی آپ دے سکتے ہو دودھ تو یہ کافی اچھا ورک کرتا ہے فرینڈ سے یہ بہت ہی اچھا بزنس ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہو تو یہ تھے بزنس سٹارٹ اپ جو میں نے آپ کو بتائے اور فرینڈ اس ویڈیو کو لائک بھی اور شیئر بھی کیجئے اپنے فرینڈ کے ساتھ اور میرے چینل کو سکرائب بھی کیجئے گا تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ